کشمیر کے نقشے کے پیچھے ایک پل سپا ہے ہندوستان کو نقشے کا ردعمل دینا ضروری تھا کشمیر ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے جس کا افتتاہ مازاتی ہے پانچ اگست کو نرند مودی بہت بڑی غلطی کر بیٹھا مودی پاکستان کی نفرت اور ہندو کارٹ پر الیکشن جیتا تھا مودی نے پولواما واقعے کو پاکستان کے خلاف نفرت کے لیے استعمال کیا ڈانلڈ ٹرمپ کو بتایا کشمیر فلاش پوائنٹ ہے مودی کا کشمیریوں پر ظلم بڑھ گیا بھارت کی تمام اقدامات کے پیچھے تقبر ہے چودہ اگست کو سید علی گرانی کو نشان پاکستان دینے کا بھی اعلان کیا ایک اللہ نے ایسے دور سے گزار رہا ہے جس کی اب انڈ کشمیر کی آزادی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پانچ اگست میں نرندر مودی بہت بڑی غلطی کر بیٹھا دنیا کی نظروں میں اب کشمیر آ گیا اس کا مطلب یہ کہ جس طرح کا یہ ظلم کرنا چاہتے تھے ان کو کرش کرنے کے لیے وہ نہیں کر سکتے ظلم کر رہے ہیں ان کا پلان تھا جس طرح انہوں نے فوج وہ ظلم نہیں ہوا ہم نے جو اس کو اٹھایا انٹرنیشنلی اس کی وجہ سے یہ وہ نہیں کر سکتے جو کشمیر کا نوجوان ہیں وہ اتنے اب مضبوط ہو گئے ہیں موت سے خوف چلا گیا ہے جس طرح کی ہیوی پریزنس ہندوستان کی فوج کیا اس کے باوجود وہ لوگ نکلتے ہیں جب موقع ملتا ہے کشمیر کے لوگ نکلتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب حالات بگڑتے جائیں گے ہندوستان کے پند گلی میں پھس گئے ہیں وہ وہ اب یہاں سے پیچھے اٹھتے ہیں تو کشمیر ازاد ہو جاتا ہے میں آج آپ کو پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ ہر فورم کے اوپر ہم اس کو اٹھائیں گے یہ جو نقشہ پلٹیکل میپ کشمیر کا آیا دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے ہمیاں کی تاریخ میں آئیڈیا یہ کہاتا ہے اس آئیڈیا کے مطلق کہتے ہیں کہ این آئیڈیا ہوس ٹائم ہز کم کوئی فوج نہیں روک سکتی اس آئیڈیا کو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے بچوں کو سارے پاکستان میں پتا چلے یہ ضروری تھا کرنا کیونکہ ہندوستان نے جو نقشہ بنایا ازاد کشمیر بھی سارا اندر اور قلوت بلتستان بھی تو ضروری ہے کہ کیا ریائٹ کریں ہم بتائیں یہ کبھی بھی ہندوستان کی ٹیریٹری نہیں تھی یہ اللیگل ہی انہوں نے اوکیپائی کی ہوئی ہے انشاءاللہ چودہ آگسٹ کو سعید علی جلانی کو ہم آنر کریں گے نشان پاکستان دے گے دنیا کا میں لیڈر تسلیم کیا جاتا ہے جو اپنے موقف پر بلکل کھڑا ہے اور تھروراوٹ کھڑا رہا ہے اور کسی قسم کا خوف نہیں ہے پھاس گیا ہے نرندر موڈی ایک قدم اٹھا کے ہندوستان میں اس کا اب صرف ایک ہی نتیجہ ہوگا اور انشاءاللہ کشمیر ازاد ہوگا